چار صدہ میں یتیم اور مالی بہران کی وجہ سے تعلیم سے محروم بچوں کو اپنی مدد آپ کے تحت تعلیم سمیت تمام بنیادی سہولیات دینے کے حوالے سے تقریب کا انقاط کیا گیا یونائیٹڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر احتمام منقضہ تقریب میں سیاسی، سماجی اور مقامی فلاحی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی تقریب کی شرکا سے خطاب کرتی ہوئی صوبائی صدر ولی محمد، چیرمین فضل منان، افتحار چمکنی، زلی صدر امان اللہ اور دیگر نے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے انہوں نے کہا کہ کم معاوضے پر بازاروں میں کام کرنے والے بچوں کو اگر تعلیم کی روشنی سے عراستہ کیا جائے تو وہ بھی ڈاکٹر اور انجنئر بن سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ معاشرے کے تمام افراد بچوں کی تعلیم کے خاطر اپنی زندگی وقف کر دیں تقریب کے آخر میں یتیم اور بے سہارا بچوں کو کارامت شہری بنانے کیلئے مفت تعلیم، طبی سہولت اور فنی تربیت حاصل کرنے کیلئے دانیال فانڈیشن سنٹر کا اعلان کر دیا گیا کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ